سلام علیکم جی دو سواب خیلتی بیت سے میں محمد ریاض پیجنورٹ کے کورنر سے اور اپنے ہی چینل سے میرا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یا کچھ کبوتر جو ہیں وہ میرے ایکسپائر ہو گئے کافی کوئی مطلب پچاس کے قریب اور پیچھے رہ گئے تھے پندرہ سولہ اور دوبارہ سے اب انشاءاللہ نئے طریقے سے اور نئے محاذ پہ چل پڑیں پھر سے کوشش کریں گے پھر بنائیں گے وہ کبوتر بازی گیم ہی ایسی ہے اس میں جو دل چھوڑ گیا وہ ختم ہو گیا اس میں آپ نے دل نہیں چھوڑنا کیونکہ پرندہ ہے اس میں مر بھی جانا اس میں اڑ بھی جانا اڑ گیا تو نیچے آئے گا کوئی بتا نہیں ہے اور کڑے میں پڑا ہے تو اللہ کی مرضی ہے کہ زمین بماری آگیا ختم ہو جائے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اچھا شاہ کا آپ نے کرنا ہے ویڈیو تو میں آپ کو بتانا بولیا اس میں دو فی میلز ہیں میرے پاس بڑی آؤٹ خلاص ماں بیٹی ہیں دونوں یہ پتھی ہے اور بڑی باتی ہے مادی کا نر مر گیا اور یہ اس کے پتھی بچی ہے اس کو آپ پڑائیں اس کو آپ جوڑوں میں ڈالیں دونوں طرف سے میری گرنٹی ہے بڑی باتی بہت خوب ہے سیم آپ کو اندازہ ہو جگا کہ وہ کیا چیز ہے کہ یہ پتھی بالکل ہی ایک آپ کو جوڑا دکھاؤں گا پیچھے میں نے کموٹر لگایا تھے جانسرے ان میں گولڈن جوڑا تھا وہ چیز میں سیدر کو دکھا نہیں پایا میں دکھاتا ہوں بہت اچھا جوڑا ہے اور اندے بچے کرنے کے ساتھ بچے اڑائے گا بہت اچھے اڑائے گا انشاءاللہ آپ یہ باقی آپ کی وہ آغار مندر سمجھ ہے لیکن کموٹر اپنا ہے کہ وہ بتائیں گے اچھا جب پتھی دیکھیں آپ یہ والی آنکھ جو شوق رکھتے ہیں اس آنکھ کا ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ بڑے وفادار پرندے ہوتے ہیں اس آنکھ کے پرندے ضائع بھی نہیں ہوتے اور ان کی پروازے بھی نہیں ختم ہوتی نوک علی کی پتھی ہے اس کا پرکندہ اور بیسکلی رکی یہ بریڈنگ کے لیے ہوئی ہے آگے اڑانی ہو تو ان کا ریزلٹ بھی بہت اچھا بہت ہائی کلاس بریڈر ہیں یہ آٹھ نمبر کی کڑی ہے پتھی کو چھوڑ کے بھی شوق میں تباتا ہوں لیں جی یہ مادہ ہے بڑی مادہ اور بہت اچھے بچے اڑاتی ہیں جدر بھی لگا دیں جدر کو چلا دیں انشاءاللہ یہ نا نہیں ہے بچے اڑانے میں نا نہیں ہے جس کے ساتھ مرضی لگا دیں کہ کبوتر بلکل ہی ٹھپا نہ ہو جائے اس کا سائز بھی ماشاءاللہ آلموسٹ نرو کے برابر ہے اور اس کے میں تل آپ کو دکھاتا ہوں اس میں لال تھم ہے یہاں پہ جو کہ بہت اچھی نشانی ہوتی ہے اچھے کبوتروں کی جس بھی نسل سے اس کا تعلق ہے میں نسل اس کی کوئی ڈسکرائب نہیں کروں گا لیکن مادہ بہت اچھی ہے یہ یہاں پہ جو تھم ہے یہ بلے یہ لالگی مائل ہے اور یہ اچھے کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے وہی آٹھ نمبر کی کڑی ہے اور یہ جینین اسی کی ماں ہے جو میں نے مادی چھوڑی ہے پہلے پتھی نو پر کی یہ دیکھیں نا اس کا رنگ روپ بہت آلا اچھا یہ میں بات کہہ رہا تھا لکوے والی جوڑا ہے یہ بسکلی گولڈن لکوے والی فیمیل ہے اپنا پرنس کو مگرو میں سے انڈے بچے کرتی ہے خود بھی اڑی ہوئی ہے اور بہت اچھا اور بہت لمبا اڑی ہوئی ہے اور آگے بچے بھی اڑاتی ہے پلہ آپ اس کا دیکھیں نا اور یہ بھی جوڑا انشاءاللہ ہر طرح سے اس کی گرانٹی ہوگی بچے اڑائے گئے یہ صرف پچھلی دفعہ وہ کبوتے چونکہ جانس نے دے دیا تھے اس کے بعد پھر میرا کچھ فون کچھ مس ہو گئے میرے سے اسے میں چھوڑتا ہوں آپ دیکھے گا اب اگر آپ نے گولڈن کو مگر ٹائپ کچھ بنانے تو پھر یہی جوڑا ایسے لگا رہے ہیں دیکھ کالے پلوں میں بچے بنیں گے اور پیورٹی میں جائیں گے اڑیں گے بھی اور وہ اپنا آگے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ جوڑوں میں بھی یہ دوسری آگے میں اس لئے دکھا رہا ہوں ادھر پلک کے خراب ہوئی بھی بڑا جینئین کبوتر ہے یہ کالے پلوں میں گولڈن کبوتر ہے اور انڈر پرسن انشاءاللہ بریڈن کے کام کا لگا لگایا جوڑا ہے اچھے ریزلٹ کے ساتھ حمداللہ لیا جی یہ دو مادیاں بڑی مادی اس کے ساتھ آگے پکھی ہے اس کی اور پیچھے یہ کمگر مادی اور گولڈن مادی سلارہ گولڈن ہے اور یہ یقین کریں بچے اڑھائیں گے اور بہت اچھے اڑھائیں گے آگے آپ کچھ سمجھ کی بات ہوتی ہے جو اچھے کبوتر ہے نا وہ میں کہہ کے دھتا تھا کہ یہ کام آنے والے کبوتر ہیں دوسرا یہ کچھ پروازی پڑے ہیں میرے پاس بہت اچھی کوالٹی کے وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے کچھ پروازی پڑی کھر موسیقی